عبا نے حکم سے بیان کیا انہوں نے ابن ابی لیلہ سے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سجدہ رکو سے اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 801 حمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے عیوب سختیانی سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا چنانچہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے پھر جب رکو کیا اور پوری تمانیت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑے دیر سیدھے کھڑے رہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ہمارے اس شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمار 802 شعیب نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ سنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے رکو میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدے سے پہلے پھر جب سجدے کیلئے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے وہ رکعات کے بعد قیدہ اولہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تین ابو بکر اور ابو سلمہ دونوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک رکو سے اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر چند لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے یا اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن عبی ربیع اور تمام کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مذر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایسا قہت مسلط کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا ان دنوں پورب والے قبیلہ مذر کے لوگ مخالفین میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چار علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عائنہ نے بار بار ظہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے صفیان نے اکثر بجائے انفرس کے منفرس کہا گرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں آیادت کی غرص سے حاضر ہوئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم بھی بیٹھ گئے صفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو صفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں اس پر صفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی زہری نے یوں کہا ولک الحمد صفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دائیں بازو چھل گیا تھا جب ہم زہری کے پاس سے نکلے ابن جریح نے کہا میں زہری کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پندلی چھل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 805 سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیسی نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے آپ نے جواب کے لیے پوچھا کیا تمہیں چودہیں رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شباہ ہوتا ہے لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شباہ ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے بہت سے چاند اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی سورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی سورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا پھل سرات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے البتہ ان کے طول اور عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا یہ آنکس لوگوں کو ان کے عامال کے مطابق کھینچ لیں گے بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر ان کی نجات ہوگی جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے اور مواحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے اس لیے ان پر آبِ حیات دالا جائے گا جس سے وہ اس طرح اُبھر آئیں گے جیسے سلاب کے کورے کرکٹ پر سلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ اُبھر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا اس کا موں دوزخ کی طرف ہوگا اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے موں کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری بزرگی کی قسم اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا موں پھیر دے گا جب وہ جنت کی طرف موں کرے گا اور اس کی شادہ بھی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب مہچا دے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تُو نے اہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تُو نہیں کرے گا بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا زمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنہ پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح اہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی تازگی اور مسررتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے اللہ تعالی فرمائے گا افسوس اے ابن آدم تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا کیا ابھی تو نے اہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا اللہ پاک ہنستے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا چنانچہ وہ اپنی تمنایں اللہ تعالی کے سامنے رکھے گا اور جب تمام تمنایں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ فلان چیز اور مانگو فلان چیز کا مزید سوال کرو خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا اور جب وہ تمام تمنایں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے دس گناہ اور زیادہ تمہیں دی گئیں اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنایں اور اتنی ہی اور دی گئیں لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی دس گناہ تمنایں تجھ کو دی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 806 یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے بکر بن موزر نے عفر بن ربیہ سے بیان کیا انہوں نے عبد الرحمان بن حرمز سے انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بہینے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی لیس بن سعاد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 807 سلط بن محمد بسری نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکو اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تُو نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو وائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تُم مر گئے تو تُمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 808 سفیان سوری نے عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آزا پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس طرح کے نہ بالوں کو آپ سمیٹھتے نہ کپڑے کو وہ سات آزا یہ ہیں پہشانی مائناک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 809 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبانے انہوں نے عمرو سے انہوں نے تعوض سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سات آزا پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹے نہ کپڑے صحیح بخاری حدیث نمبر 8010 اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن یزید سے انہوں نے کہا کہ ہم سے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے جب آپ سمی اللہ علیہ من حمدہ کہتے یعنی رکو سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیچھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 8011 وحیب بن خالد نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن تاؤس سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال صحیح بخاری حدیث نمبر 8012 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارض کی کہ فلان اخلستان میں کیوں نہ چلیں سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے چنانچہ آپ تصریف لے چلے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ گئے لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ شب قدر آگے ہے چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتقاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے پھر آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا آپ کا خواب سچا ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمبر آٹھ سو تیرہ سحل بن سعاد نے کہا کہ کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحمد چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح نہ بیٹھ جائیں اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث تمبر آٹھ سو چودہ حماد بن زید نے بیان کیا عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے تعاوز سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پندرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے ساتھ ہڈیوں پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو سولہ منصور بن معتمر نے مسلم بن سبیح سے بیان کیا انہوں نے مسروق سے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو سترہ حمد بن زید نے عیوب سختیانی سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مائے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی عیوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے پھر نماز سکھلانے کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھارہ مالک بن حویرس نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ دیکھو یہ نماز فلا وقت اور یہ نماز فلا وقت پڑھنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے آزان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو انیس ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے مصر بن قدام نے حکم عطیبہ کوفی سے انہوں نے عبد الرحمن بن نبی لیلہ سے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکو اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بیس حمد بن زید نے ثابت سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بلکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں ثابت نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا جب وہ رکو سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکیس شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملہوز رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیل آیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بائس ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرس لیسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاق رکت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیس ابو قلابہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سججے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارہ لے کر پھر اٹھتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس سعید بن حارس نے کہا کہ ہمیں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سججے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا پھر سججے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا اس طرح جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچیس غیلان بن جریر نے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کی اقتدام نماز پڑھی آپ نے جب سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی صحیح بخاری حدیث نمبر 826 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چار زانوں بیٹھتے ہیں میں ابھی نو عمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پھیلا دے میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستائیس محمد بن عمرو بن آتا نے بیان کیا دوسری سند اور کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن آتا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے جب آپ رکو کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے پھر جب رکو سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے موں قبلے کی طرف رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر مقد پر بیٹھتے لیس نے یزید بن عبی حبیب سے اور یزید بن محمد بالحلحلہ سے سنا اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیس سے کلو فقارم مکانہو نقل کیا اور ابن المبارک نے یہیہ بن عیوب سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن عبی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کلو فقارن بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھائیس شعیب نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمان بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یا مولا ربیہ بن حارس تھے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ عزد شنوت سے تعلق رکھتے تھے نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو انتیس بکر بن مذر نے جعفر بن ربیہ سے بیان کیا انہوں نے ایرج سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر پڑھائی آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیس عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے ترجمہ سلام ہو جبرائیل اور میکائل پر سلام ہو فلاں اور فلاں پر اللہ پر سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے ترجمہ تمام آدابِ بندگی تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آپ پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتیس عروہ بن زبیر نے خبر دی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں تجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بتیس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سے کھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبا تو ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چونتیس یحیی بن سعید قطان نے آمش سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے شفیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قائدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے بلکہ یہ کہو ترجمہ آدابِ بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں آپ پرے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے بندوں کو پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے پسند ہو کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 835 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی پر صاف ظاہر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 836 ابن شہاب ظاہری نے ہند بن تحارس سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں باہر آنے کے لیے اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرتے رہتے ابن شہاب رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے آپ اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 837 معمر بن راشد نے زہری سے خبر دی انہیں محمود بن ربی انساری نے انہیں اتبان من مالک رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر 837 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھے محمود بن ربی نے خبر دی وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہیں اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ نے میرے موں میں ڈالی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 849 اتوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز عدا فرمائے تاکہ میں اسے اپنی نماز کیلئے مقرر کرلوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا صبح کو دن چڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی پھر آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چالیس عبد الرساق بن حمام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتالیس عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے صفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بیالیس ابو صالح زکوان نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے اس پر آپ نے فرمایا کہ لوگ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالوگے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤگے سواء ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر کہا کرو پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ ہم تسبیح تینتیس مرتبہ تحمید تینتیس مرتبہ اور تکبیر چونتیس مرتبہ کہیں گے میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر کہو تاں کہ ہر ایک ان میں سے تینتیس مرتبہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ لیس صفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنے مالداری کے ہیں اور حکم قاسم بن مخمیرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوالس جریر بن عاظم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجا عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف مو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پہتالیس عبیداللہ بن عطبہ بن محسود نے بیان کیا ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدیبیاں میں نماز ہمیں ہدیبیاں میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف مو کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لئے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر اور جس نے کہا کہ فلان تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن صحیح بخاری حدیث نمبر 846 حمید زیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی تقریباً آدھی رات تک پھر آخر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف موک کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 847 آدم بن ابی آیاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافے نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل اس جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے اور یہ صحیح نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 848 عبد الملک نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے ہند بن تہارس سے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیڑتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ابن شہاب نے کہا اللہ بہتر جانے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 849 نافع بن یزید نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے انہیں لکھ پہ جا کہ مجھ سے ہند بن تہارس فراسیہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیڑتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں اور ابن وحب نے یونس کے واسطے سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں ہند بن تہارس فراسیہ نے خبر دی اور عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے بیان کیا محمد بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبر دی کہ ہند بن تہارس قرشیہ نے انہیں خبر دی اور وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور شعیب نے زہری سے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے حدیث بیان کی اور ابن ابی عطیق نے زہری کے واسطے سے بیان کیا اور ان سے ہند فراسیہ نے بیان کیا لیس نے کہا کہ مجھ سے یہیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے قریش کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھ سو پچاس عمر بن سعید نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیقہ نے خبر دی ان سے اقبا بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ آثر کی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا صحیح بخاری حدیث تمبر آٹھ سو اکاون شعبہ نے بیان کیا انہوں نے سلمان سے بیان کیا ان سے امارہ بن عمیر نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو باون مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے عبداللہ بکیری سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس طرح یعنی لحسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے کچھا لحسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے موں میں بو پیدا ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ترے پن ابن جریح نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن نبی رباہ نے خبر دی کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لحسن سے تھی تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے عطا نے کہا میں نے جعبر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچھے لحسن سے تھی مخلط بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے اللہ انتناہ نقل کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد صرف لحسن کی بگبو سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 854 عطا جعبر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لحسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے یا یہ کہا اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھی پیاز یا گندنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق تریافت کیا اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں وہاں ایک صحابی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھالو میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی اور احمد بن صالح نے ابن وحب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی ابن وحب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھی اور لیس اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یا سعید یا ابن وحب نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ظاہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچپن عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لحسن کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چھپن غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے سلمان شیبانی سے سنا انہوں نے شعبی سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلک ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے سلمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستاون صفوان بن سلیم نے آتا سے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون قریب نے خبر دی ابن عباس سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہے پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے آخر معزن نے آ کر آپ کو نماز کی خبر دی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی مگر نیا وضو نہیں کیا صفیان نے کہا ہم نے عمرو بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں زباہ کر رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو انزٹھ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ سے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی ماں اسحاق کی دادی ملیک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور زیافت تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا میں نے اسے پانی سے صاف کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میرے ساتھ جتیم لڑکا ضمیرہ بن سعید کھڑا ہوا میری بڑی دادی ملی کا ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو راکت نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 860 ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں ایک گذی پر سوار ہو کر آیا ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آل نہ تھی میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ میں نبالغ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 861 عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبدالعالی سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس وقت روح زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا اس زمانے میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 862 عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا یعنی میری کمسنی اور قرابت کی وجہ سے آن حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کسیر بن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نشان ہے پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیئے آخران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے صحیح بخاری حدیث نمبر 863 شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روح زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 864 عبیداللہ بن موسیٰ نے حمزلہ بن عبی صفیان سے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگے تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو عبیداللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی آمش سے روایت کیا انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 865 عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بن تحارس نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 866 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحجہ بن سعید انساری سے خبر دی انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھی اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر 866 یحیہ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قطادہ انساری نے ان سے ان کے والد ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے کے رونی کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 866 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحیہ بن سعید سے خبر دی ان سے عمرہ بنت عبدالرحمان نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 879 ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے زہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تحارس نے بیان کیا ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیڑتے تو آپ کے سلام پھیڑتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 87 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 871 فلیج بن سلیمان نے عبدالرحمان بن قاسم سے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن عبی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز مو اندھیرے پڑھتے تھے مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 872 یزید بن زری نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے صحیح بخاری حدیث نمبر 873 سفیان بن عوینا نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 874 ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے ظاہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تحارس نے بیان کیا ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیڑتے تو آپ کے سلام پھیڑتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے ظاہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے یہ اس لیے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 875 ابو الزناد نے بیان کیا ان سے ربیع بن حارس کے غلام عبد الرحمان بن حرمزہ رج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لئے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن صحیح بخاری حدیث نمبر 876 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص چمع کی نماز کیلئے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 877 جویریہ بن اسمان نے امام مالک سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی ازان کی آواز سنی اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا وضو بھی حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 878 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 889 حرمی بن امارہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل مسواق اور خشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے لیکن مسواق اور خشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں لیکن حدیث میں اسی طرح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 880 امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمان کے غلام سمی سے خبر دی جنہیں ابو صالح سمان نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی تھی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خدبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خدبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 881 شہبان بن عبد الرحمن نے یہیہ بن ابی کسیر سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں اول وقت کیوں نہیں آتے آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ آزان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعہ کے لیے جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث تمبر آٹھ سو بیاسی ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیہ سے خبر دی ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھوسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ سی تاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سرد ہویا کرو اور خوشبو لگایا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے مطالق مجھے علم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوراسی ابراہیم بن میسرہ نے تاؤس سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچھا سے امام مالک نے نافے سے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس کے بعد رسول اللہ کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرق بھائی کو پہنا دیا جو مکہ میں رہتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 886 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو زناد سے خبر دی ان سے اے رج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواق کا حکم دے دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 887 شعیب بن حبحاب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواق کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 888 صفیان سوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبد الرحمن سے خبر دی انہیں ابو وائل نے انہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مو کو مسواق سے خوب صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 889 اور شام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر ایک مرتبہ آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دے انہوں نے دے دی میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے موں سے لگایا کرتے تھے پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت ساف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 890 صفیان سوری نے سعید بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علم تنزیل اور حلعتا علا الانسان پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 891 ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے ابو جمرہ نظر بن عبد الرحمن دوائی نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبدالقائز کی مسجد میں ہوا جو بہرین کے ملک جواسی میں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 892 سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور لیس نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا ان دنوں میں بھی وادی القرآن میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں رزیق اعلیٰ کے اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے اس سمانے میں رزیق اعلیٰ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے ابن شہاب رحمت اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں ابن شہاب ذریق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث پیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماں تحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا امام نگران ہے اور اس سے سوال اس کی رعایہ کے بارے میں ہوگا انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراہ ہے اور اس کی رائیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اور تم میں سے ہر شخص نگراہ ہے اور سب سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تیرانوے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چورانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے صفان بن سلیم نے ان سے آتا بن یسار نے ان سے ابو سید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچانوے عبداللہ بن تعالیٰ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ تعالیٰ نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب میں اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا آپ پھر خاموش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چھانوے اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستانوے اس حدیث کی روایت عبان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے ان سے تاؤس نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے شبابہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے مجاہد نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ننانوے عبیداللہ ابن عمر نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز باجمات سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروح جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ منع کیوں نہیں کر دیتے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو روز اللہ کی باب چ distinct طریق مناسب بنید موسیقی